دوستو نیا سال آ چکا ہے اور نئے سال میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ نئے توفے کے روپ میں ملتا ہے حماس نے بھی اپنی طرف سے نتنیہو کو ایک توفہ دیا ہے اور وہ توفہ لا شکا ہے جی ہاں دوستو حماس نے اسرائیل کو لا شکا توفہ دیا ہے اصل میں گازہ اور اسرائیل کے سیود میں اب تک اسرائیل کے ویرود میں ایران اور عراق جیسے بڑے بڑے لڑا کے کھڑے ہو چکے ہیں دو گھٹوں کے بیچ ہونے والا یہ یود اب وکرال روپ لے رہا ہے پہلے میڈل ایسٹ سے شروع ہونے والی یہ لڑائی اب پچھم ایشیا تک پہنچ چکی ہے اب یہ یود دو طرفہ ہو چکا ہے ایک طرف تو اسرائیل گازہ سے لڑ رہا تھا تو دوسری طرف خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اب ایران بھی اس سے لڑائی میں کود چکا ہے ایسے میں شاید اب اسرائیل کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک طرف اسرائیل کی سینہ حماس سنگٹن سے آرپار کی جنگ کر رہی ہے وہی دوسری طرف سے ایران حماس کے سمرتن میں لیبنان کی طرف سے اسرائیل کی سینہ کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں ایران کے سینکوں نے لیبنان سینہ سے اسرائیل کے ٹھکانوں پر بم برسانا شروع کر دیئے ہیں اور ساتھ ہی امریکی ٹھکانوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے لیبنان کے ساتھ ہی ہجبولہ کے لڑاکوں نے ایران اور اراک میں ستھیت امریکی دھوتاواز اور امریکی کچھ ٹھکانوں پر بھی بم برسائیں ہیں اراک اور ایران میں امریکی دھوتاواز پر ہوئے حملوں سے امریکہ کے بھی ہوش اٹ گئے ہیں امریکہ نے ان حملوں کا ذمہوار ایران کو ٹھہرایا ہے لیکن ایران نے اپنے ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ کے ذریعے ان سب ہی حملوں سے اپنا کوئی بھی کنیکشن نہیں بتایا ہے دوستر گازہ اور اسرائیل کے اس بھیانک موت کے کھیل کے بیچ پچھمی ایشیا کے حالات بہت نازوک ہے پچھمی ایشیا کی بری حالت کو دیکھتی ہوئے امریکہ نے اسرائیل کا سمرتھن کیا ہے اور امریکہ نے ایک بڑا بیان جاری کیا ہے امریکہ نے اراک اور ایران کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل پر ہوئے حملے کے بدلے میں اسرائیل کو اپنی رکشہ کرنے کا پورا ادھکار ہے پھر اسرائیل نے امریکہ کے اس بیان سے پرباویت ہو کر گازہ پر اٹیک کر دیا اسرائیل کو پتہ بھی نہیں تھا کہ گازہ آگے کیا کرنے والا ہے اس لئے اسرائیل پر اس بار تین طرف سے اٹیک ہوا حماس نے تو اسرائیل پر راکٹ لانچر سے اٹیک کیا ساتھ ہی اراک اور ایران نے بھی ادھر امریکہ کی سینہ کو نقصان پہنچایا اب یہ تینوں مل کر اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایک ناسور بنتے جا رہے ہیں امریکہ نے شروعات میں کہا تھا کہ وہ اگر اسی یود میں اترا تو ایک بار میں ہی سب کا حساب کر دیکھا لیکن اب امریکہ اپنی سینہ پر ہوئے اس حملے کے بعد میں شانت پیٹھا ہے تو وہیں اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی حرکت نہیں ہوئی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ نئی دلی میں ستھیت اسرائیل کی امبیسی کے باہر کچھ حملے ہوئے تھے پہلا حملہ کچھ خاص نہیں تھا وہ ایک ایسا دھماکہ تھا جیسے کہ دیوالی کا پٹاکہ فٹا ہو لیکن اس دھماکے کو اند دیکھا کر دیا گیا تھا اسی کے ٹھیک دو دن بعد اسرائیل کی امبیسی کے باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا صبح زیادہ سردی ہونے کی وجہ سے اس جگہ پر کوئی نہیں تھا اور اس دھماکے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوا تھا دھماکہ کس نے کیا اس چیز کا پتہ ابھی تک نہیں لگ پایا ہے لیکن یہ بات اسرائیل کو سمجھ جانی چاہیے کہ وہ جسے کمزور سمجھ رہا ہے وہ کمزور نہیں ہے دوستو اسی ید کو شروع ہوئے قریب قریب تین مہینے ہو چکے ہیں لیکن حماس اس طرح سے کمزور نہیں پڑا جس طرح سے اسرائیل نے اپنے انٹرویو میں بولا تھا اسرائیل کا کہنا تھا کہ ہم اپنی کوٹ نیتی کے حساب سے کام کریں گے لیکن کوٹ نیتی دیکھتے دیکھتے اسرائیل نے اپنا بہت نقصان کروا دیا ہے لیکن ابھی تک نہ تو اسرائیل کا کوئی پلان دکھا ہے اور نہ ہی اسرائیل حماس کو دبا پایا ہے وہیں ایران بھی حماس کو گولہ بارود اور آدھونک ہتھیال سپلائی کر رہا ہے تاکہ اسرائیل کو پوری طرح سے ختم کر دیا جائے دوستو آپ کو بتا دے کہ اسرائیل پر ہوئے آتم گھاتی حملوں سے اسرائیل است ویست ہو چکا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اسرائیل نے شروعات میں ایک لمبی جنگ کا اعلان کیا تھا لیکن اب اسرائیل حماس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آ رہا ہے دوستو آپ کو بتا دے اس لڑائی کی شروعات میں اسرائیل کا پلڑا بھاری تھا لیکن جب سے اسرائیل کے وپکش میں قطر نے اپنے کچھ سوجھاو دی ہے تب سے اسرائیل لگاتار پچھڑتا چلا جا رہا ہے اصل میں امریکہ اور قطر کی مدد سے اسرائیل اور حماس کے بیچ ایک اہم ڈیل ہوئی تھی اس کے تحت چار دنوں تک جنگ روکی جائے گی اور حماس اسرائیلی بندکوں کو رہا کرے گا اس کے بدلے اسرائیل بھی فیلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا موٹے دور پر بچے اور محلاؤں کی رہائی ہوگی بندکوں میں کچھ ویدیشی بھی رہا ہوں گے اسرائیل پچاس بندکوں کے بدلے ڈیڑھ سو فیلسطینیوں کی رہائی پر راضی ہوا تھا لیکن اب وہ تین سو فیلسطینیوں کو رہا کرے گا جو اس کی قید میں ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ حماس کی قید میں اب بھی دو سو چالیس بندک ہے ان میں دو سال کے بچوں سے لے کر اسی سال کے بزرگ تک شامل ہے دو سو چالیس میں سے آدھے دوسرے دیش کے لوگ ہیں کل انتیس دیشوں کے لوگ بندک ہیں ان میں امریکہ کے نوتھ ہائیلینڈ کے 23 ارجنٹینہ کے پندرہ جرمنی کے پارہ فرانس کے 6 اور روس کے 6 ناغرک شامل ہے ویدیشی ناغرکوں کو بندک بنائے جانے کی وجہ سہی دنیا کے کئی دیش خاص کر یوروپین دیش لگاتار بندکوں کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں اماس نے حالاکہ اب تک چار بندکوں کو رہا بھی کیا ہے اس دوران اس نے یہ جتانے کی کوشش بھی کی تھی کہ وہ بندکوں کا خیال رکھ رہا ہے پہلے 17 اکتوبر کو اسرائیل کے دو بزرگ مہیلاؤں کو چھوڑا گیا ان کے نام نوریت کوپر اور یوچوید لیفشٹس ہیں اس کے بعد 20 اکتوبر کو پھر تو امریکی مہیلاؤں کی رہائی ہوئی تھی ان کے نام ہے جوڈیت رانن اور نیتلی اس دوران حماس کے لڑاکے ان مہیلاؤں کو کچھ کھلاتے دیکھیں دوستو حالی میں گازہ کے سب سے بڑے شفا ہسپٹل سے تصویریں آئی جن میں حماس کے لڑاکے شفا ہسپٹل میں عام لوگوں کو بندگ بناتے دیکھیں اتھیاروں کے دم پر ان کو ایک طرف لے جاتے دیکھیں لیکن دوستو کہیں نہ کہیں حقیقت کچھ اور لگنے لگتی ہے آپ کو بتا دے کہ حماس کے اتنکی اسرائیل کی سینہ پر گھات لگائے بیٹھے ہیں اور اسرائیل کی سینہ کا برا حال کرتے نظر آ رہے ہیں ایک طرف نیتن یاہو کہتے ہیں کہ اسرائیل کی سینہ نے گازہ پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی ہے لیکن نیتن یاہو کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس پکڑ کو بنانے کے چکر میں اسرائیل کے کافی سینکوں مانے گئے ہیں اسرائیل کی ایک خوفیہ نیوز کے دورہ یہ بات پتا لگی ہے کہ اسرائیل نے اس بات کو سویکار کیا ہے اس سے لڑائی میں ابھی تک اس کے سینکوں کا کافی نقصان ہوا ہے لیکن نیتن یاہو سب کے سامنے اس بات کو سویکار نہیں کرنا چاہتے کیونکہ نیتن یاہو کو پتا ہے کہ اگر وہ میڈیا کے سامنے ذرا سے بھی کمزور پڑے تو حماس سے لے کر اراک ایران اور قطر کو اس سے لڑائی میں ایک کانفیڈنس مل جائے گا اور دشمن کے سامنے کمزور پڑنا مطلب کی یدھ کا ہارنا دوستو اب اسرائیل کے سامنے کئی ساری دکتیں اچانک سے آ کر کھڑی ہو گئی ہے اصل میں اسرائیل کو گازہ اور حماس کے علاوہ پچھمی علاقوں سے آ رہے ہجبولہ کے آتنکیوں سے بھی جنگ لڑنی ہے ہجبولہ کے آتنکیوں نے اسرائیل اور امریکہ کے خوفیہ علاقوں میں ایک ساتھ بمباری شروع کرتی ہے اس کے ساتھ ہی ہجبولہ کے لڑاکوں نے اراک میں ستھیت امریکہ کے ائر بیس پر حملہ کیا ہے یہ حملہ ڈران کے دوارہ کیا گیا تھا جس میں امریکہ کے تین سینک بری طرح گائل ہوئے تھے جب یہ بات وائٹ ہاؤس تک پہنچی تو اسی سمیں اس بات کی جانچ پر تال ہوئی اور امریکی سرکار نے اس حملے کا ذمہ دار ایران کو مانا اسی کے بعد امریکی سینہ نے خوفیہ طور پر ہجبولہ اور اس سے سمبندید گھٹوں کے ٹھکانوں پر زوردار حملہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اراک اور سیریا میں امریکی سینکوں پر آتنکی حملوں کے جباب میں یہ پلٹوار کیا ہے دوستو امریکہ کے اس حملے کے بعد بھی ایران نے اپنے حملے بند نہیں کی ہیں اور میڈل ایس سے لے کر پچھم ایشیا لگاتار ہو رہے حملے اس بات کی چیک چیک کر گواہی دے رہے ہیں کہ ایران کو کسی اور بڑی شکتی کا سمرتن مل رہا ہے سوتروں کے مطابق پتہ چلا ہے کہ ایران کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے جس کی وجہ سے ایران اس سے لڑائی میں پیچھے نہیں اٹ رہا ہے اور دوستو اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر آپ کو بتا دے کہ ایک بڑی پرالے آنے والی ہے کیونکہ دوستو آج نہیں تو کل امریکہ اور روس آمنے سامنے ہوں گے اور پھر یہ لڑائی ایک بڑا روپ لے لے گی کیونکہ دونوں ہی مہاشکتیاں ہیں امریکہ کے پاس بھی ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے اور روس کے پاس بھی کوئی کمی نہیں ہے حالکہ اسرائیل نے ابھی اس وشے پر کسی سے کوئی سوال جواب نہیں کیا ہے اور نہ ہی کسی سے کچھ کہا ہے لیکن اسرائیل اس سمیش شانت ہے وہ اپنے اوپر ہو رہے حملوں کو دیکھ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ اس لڑائی میں اب بھی امریکہ ہے جو کی اس کے فینسلوں میں اور اس کے حملوں میں اس کا ساتھ دے رہا ہے ابھی تک یہ لڑائی صرف حماس اور اسرائیل کے بیچ تھی لیکن اب اس لڑائی میں حماس اسرائیل کے علاوہ امریکہ، ایران، ایراک، یمن، قطر، لیبنان اور روس بھی شامل ہو چکے ہیں دوستو بھی دیکھتے ہیں اور کتنے دیش اس لڑائی میں شامل ہوں گے آپ کو بتا دے کہ امریکہ کی دوتاواس پر ہونے والے حملوں کے بعد ایراک کے بغداد میں چوبیس گھنٹے کے اندر روکٹ حملہ ہوا ریپورٹس کے مطابق دو مسائلیں ہائی سیکورٹی والے گرین زون میں گھری تھی جسے انتراشری چھتر بھی کہتے ہیں اس جگہ پر کئی ویدیشی دوتاواس موجود ہے بتایا گیا کہ دو بڑے دھماکوں کے بعد پورے گرین زون میں سرکشہ علام بچنے لگے کسی بھی سنگٹن نے ابھی تک حملوں کی ذمہ داری نہیں لی ہے علاقی امریکی ادھکاریوں نے اس کے پیچھے ایراک میں ستھیت ایران سمرتیت شیاہ ویدروہی سنگٹن آشید پر شک جتایا ہے دھیرے دھیرے یہ جنگ ایک وکرال اور خطرناک روپ لیتی جا رہی ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے اس وار میں آگے کیا ہونے والا ہے ہمیں کومنٹ کر کے اپنے رائے ضرور دے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں ایسی ہی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن کو بھی آل پر سٹ کر لیں دھنیواد